سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے آئیے تو جانتے ہیں کہ ہمارے کان میں ویکس کیوں فز جاتا ہے اور کیوں پرابلم کرتا ہے کئی لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں جن میں ڈرائے ویکس ہوتا ہے یا پھر جن کا کان کا رستہ بہت پتلا ہوتا ہے یا گماؤدار ہوتا ہے ان میں ہم دیکھتے ہیں میل جو اندر بنتا ہے وہ آسانی سے باہر کی طرف نہیں آ پاتا ہے اور اکثر یہ اندر فز جاتا ہے اور جو لوگ بہت زیادہ ایئر بڈ یوز کرتے ہیں کان کے اندر ایئر بڈ کو ڈال ڈال کے روڈنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اکثر ان میں بھی ہم یہ پریشانی دیکھتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہیرنگ ایڈ یوز کرتے ہیں اور اندر کان میں مول ڈالتے ہیں ان میں بھی ویکس اندر کی طرف فز سکتا ہے دوسرا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ینگ سٹرز ہوتے ہیں جو کان کے اوپر ہیٹ فون یا پھر ایئر فون لگا کے بیٹھے رہتے ہیں اس کے وجہ سے بھی کئی بار میل اندر ہی اندر رہ جاتا ہے اور باہر کی طرف نہیں آ پاتا کئی بار جب کان میں میل اندر فز جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کو کان میں بلوکیج کی فیلنگ سنائی میں کمی ہونا کان میں بھاریپن کا احساس ہونا درد ہونا چکر جیسا لگنا یا پھر سیٹی جیسی آواز کا احساس ہونا سیمٹمز ہو سکتے ہیں جب بھی ہم ایسے پیشنٹ کو اوپیڈی میں دیکھتے ہیں تو پہلے بار ایئر کا ہم اگزامینیشن کرتے ہیں ایئر میں دوربین دوارہ انڈوسپوپی سے چیک کرتے ہیں جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ میل کہاں فسا ہوا ہے اور کتنا میل ہے وہاں پہ میل نرم ہے کہ ہارڈ ہے اگر میل ہارڈ ہوتا ہے تو کئی بار ہم ایئر ڈرابز ڈال کے اس میل کو نرم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو ہم نکالتے ہیں اکثر ہم ویکٹیوم کا استعمال کرتے ہیں ویکس کو نکالنے کے لیے یا پھر کان میں ہم پانی کا دھار ڈالتے ہیں جسے ہم سیرنجنگ کہتے ہیں کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ میل کی گانٹ بن جاتی ہے میل سوک جاتا ہے اور کان کے اندر فس جاتا ہے ایسا ہونے کے ٹائم پہ مریض کو کان میں سوجن ہونا کافی درد ہونا سنائی میں پریشانی ہونا جیسے سیمٹمز ہوتے ہیں اس طرح کی سیچویشن میں کئی بار ہمیں کان میں انجیکشن دے کے اسے سن کرنا پڑ سکتا ہے لوکل انیستھیزیا دے کے ہمیں پیشنٹ کا میل کو نکالنا پڑ سکتا ہے اکثر یہ چیز ہم مائکروسکوپے گائیڈنس میں کرتے ہیں جس سے کان کے پرتے پہ کوئی چوٹ نہ لگے اور آس پاس کے ایریا کو ہم پورے تحریکیے سے دیکھ سکیں تو دوستو ٹیک ہو میسیج سٹاک کا یہ ہے کہ جیدہ تر لوگوں میں آٹو کلیننگ یا سیلف کلیننگ سسٹم کان میں کام کر رہا ہوتا ہے اور ان کو میل کو ساف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے صرف ان کو نیمت طور پہ ایک گیلے کپڑے سے اپنے کان کے انٹرنس آف یئر کنال کو اگر وہ ساف کرتے ہیں ایوہم باہر کے پننہ کو وہ ساف کرتے ہیں تو وہ سفیشنٹ ہوتا ہے کچھ لوگوں میں جن میں ڈرائے ویکس بنتا ہے ان کے لیے ہماری ریکیمنڈیشن رہتی ہے کہ نیمت طور پہ کوئی کان میں نیچرل منرل آئل یا پھر ایر ڈراب جو آئل بیز ہوں اُتھ کا سیون کر سکتے ہیں اس کو کرنے سے میل نرم ہو جائے گا اور آسانی سے باہر کی طرف آنے لگے گا اگر کبھی کسی سمسیہ میں کان میں میل فس جاتا ہے تو اسے خود سے نکالنے کا پریاس نہ کریں ایئر بٹ کان کے اندر نہ ڈالیں کوئی بھی نکیلو اوبجیکٹ جیسے کہ پین یا چاوی نہ ڈالیں اس کو کرنے سے اندر جکھم ہو سکتا ہے پردے میں ڈیمیج ہو سکتا ہے اور میل اور پردے کے طرف کھسک سکتا ہے ایک اور چتاپنی میں دینا چاہوں گا کہ گھر گھر کئی لوگ گھومتے رہتے ہیں جو کان ساف کرتے ہیں ان لوگوں سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے کئی بار ان کے اوزار کلین نہیں ہوتے ہیں اس سے انفیکشن ہو سکتا ہے اور کان کے پردے پہ بھی ڈیمیج کے اکثر ہمارے پاس کیسے آتے رہتے ہیں تھنکیو